نمشکار دوستوں بھگوان آپ سے بھی کبھلا کرو اور آپ کے ساتھ ایک چھائیں منہ کامنا پڑی ہوں دوستو آج میں آپ سے بھی کو اس ہاتھ سے ریلیٹیڈ مہتمین جان کروک کروں گا اور یہاں پر آپ کے جو قیری ہے اس کا انسر اوورال پام ریڈنگ کے دوران کور کیا جائے گا تو یہاں پر سب سے بھی لیاتے ہیں فنگر کے لیند کے ویشے میں تو فنگر کے لیند پام کی کمپیرزن میں شارٹ ہے جو ایک فاسٹ ریڈیسن میکنگ ہیبٹ کو پھوڑے جلدباجی یا ہر بڑی قسم کے نیچر کو درش آتا ہے اس کنڈیشن میں انسٹین ڈیسیزن لینا اپنے تھوٹس پر بہت جلدی کام کرنے لگنا جیسے بات سے انسپائرڈ موٹیویٹیڈ یا انفلینس ہوئے ہیں کچھ سمیں کے انترالم وہ کام کر کے دکھانا ہے ایسا بیسک نیچر میں ہوتا ہے شارٹ فنگر میں ایک جلدباجی یا ہر بڑی میں کام کرنے کی گتیوی دی اس لئے بھی ہوتی ہے کیونکہ کسی بھی چیز کو پانے کے چاہت بہت تیو رگتی کی ہوتی ہے اس لئے بہت زیادہ پیشنس یا بہت زیادہ لمبے ڈیوریشن کا کام نہیں کر پاتے انسٹین ڈیسیزن لینا انسٹین ڈیسیزن لینا انسٹین ڈیسیزن لینا انسٹین ڈیسیزن لینا انسٹین ورک کرنا تھوٹ پر ایکشن لینا یہ ساری جو یوگیتہ ہے وہ زیادہ ہوتی ہے فنگر کی بیچ میں ایسے گیپ ادھیک کھرچی لیپن کے نیشانی ہوتا ہے کیونکہ یہ انڈیپینڈنٹ نیچر کو کریٹ کرتا ہے تو اپنے من کی جو جاتا زیادہ سنتے ہیں یا بہت زیادہ کسی سے پوچھ کر کے کام نہیں کرتے اپنے خود کے من انسار اور خود کے کریٹیویٹی کے اکورڈنگلی جو کام کرنا زیادہ پسند کرتے ہیں جو لوگ فریڈم لور تھوڑے زیادہ ہوتے ہیں انڈیپینڈنٹ ورک کرنا اور کسی بھی سمہو کا اچھا نیترود کر ان سے بھی کام نکلوانے کا جو capacity ہے وہ یہاں پر increase اس پرکار کی گیپ کرتے ہیں لیکن یہ over expenses کو اس لئے denote کرتے ہیں کیونکہ اس condition میں bargaining skills بہت اچھی نہیں ہوتی یا خرچوں پر نیانترن یا جو money management ہے وہ کئی نہ کئی اچھا نہیں ہوتا ہے اس لئے اس condition میں زیادہ پیسہ اپنے پاس نہیں رکھنا چاہیے otherwise یہ unnecessarily expenses کو increase ہی کرتے رہے گا little finger کی length third finger کے first board تک تقریبن پہنچ رہی ہے تو اس condition میں communication skill and marketing skill work management اچھا ہوتا ہے جو بھی کام آپ اپنے ہاتھ میں لیں گے اپنے اور سے 100% efferive job اس کام کو perfectly done کر پائیں گے اور ایک سمیہ پر ایک سے زیادہ کام بھی easily handle tackle کر پائیں گے تو اس پر اگار کا mercury finger اور mercury mount کے اوپر separately کسی بھی طرح کا triangle ہونا بھی بہت اچھا ہوتا ہے یہ share market میں لاب دے دیتا ہے آپ کی قسمیں triangle نہیں بنا ہے لیکن in future یہ بن سکتا ہے اور triangle تب ہی بنتا ہے جب ایسے جاتا تک market sense knowledge اچھا create کر لے یا investment کی جو ایک پر اگر سے predictions ہیں وہ سب increase کر لے تو یہ ساری چیزیں increase ہوتی ہے practices سے learning سے یعنی mercury line اگر developed ہو گیا یا یہاں پر mercury پہ ہی کوئی specific sign آگئی تو پھر تو آپ کو بہت پیسہ share market سے آئے گا third finger clean تھوڑی زیادہ long ہے جو کہ risk ticker بناتا ہے تو کوئی نیا کام شروع کرنے سے پیچھے نہیں ہٹتے creativity یا artistic quality اچھی دیکھنے کو ملتی ہے تو ہمیشہ اپنے کام کو upgradation میں رکھتے ہوئے آپ جیسے آتک دیکھنے کو ملتے ہیں کچھ نہ کچھ چینجز کرنا مائنر اس پرکار کا ویقتی تو ہوتا ہے سیدھی کھڑی ریکھا ہے friendly nature دیتی ہے تو وہی آڑی ریکھا ہے رشتوں میں بھونے والے بال انبن مد بھی دیا دوریوں کو بھی درش آتا ہے تو اس condition میں رشتے بنتے بگڑتے دکھائی پڑتے ہیں اور finger کے notes یہاں develop clear cut نہیں ہونے کرن نیا کام کرتے سمیں یا کسی بھی پرگر کا major life میں changes کرتے سمیں تھوڑا گہن ادھیان کرنا ضروری ہے اور وہ گہن ادھیان کرنے میں تھوڑی difficulties آ سکتی ہے لیکن اس سے آپ mercury strong ہوگا یعنی analysis observation کرنے کی capacity ہے وہ جب increase ہوتی ہے تو mercury line اچھا respond کرتی ہے اور mercury line skills کو develop کرنے لگتی ہے تو اس سے یہ رہے گا کہ دھیرے decisions بھی اچھے لینے لگیں گے skill develop ہونے کی کرن mercury develop ہوگا اور mercury line develop ہونے شیئر market سے lab ملنا business لگ multiple source of earning ہون یہ ساری چیزیں life میں آپ کو دیکھنے کو ملے گی phalanges and internal mars کی صدیتی دیکھا جاتو سامان نیا ہے phalanges کی صدیتی بہت جیدہ ٹھیک نہیں ہے تو اس کارن سے یہ جو ایک شاریر گھٹھن ہوتا اس کو کئی نہ کئی تھوڑا یہ کمزور کرتا ہے مانسل جو ایک شریر ہے وہ اس condition میں نہیں ہو پاتا تو یہ پر باہر کے کسی بھی طرح کے کھان پان سے بچنا چاہیے گھر کا ہی ادھ کھانا چاہیے اور کھانے کا سب سمیحن روٹین رکھنا چاہیے فکس روٹین تو روٹین جب آپ رکھنے لگیں گے تھوڑی ڈائیٹ کے اوپر کام کریں گے تو فیرنجز بھی تھوڑ اسے موٹے ہونا شروع ہوں گے اور یہ جیسی موٹے ہونا شروع ہوئے ہیلت کے ریگارڈنگ آپ گریٹ ٹرانسورمیشن یا چینجز پوزیٹیو دکھائی پڑے گا تھم کے جوائن پوائن میں جب بھی مانسل کم ہوتا تو یہ فلیکس نیچر ایٹیٹیوٹ دیتا ہے بہت جیسے جاتکوں میں ہٹ پن یا زدی پن نہیں ہوتا سمیں پرستیتی کے انیسار اپنے لئے گئے نیرنے یا بنائے گئے یوزنہ میں سرالت سے پریورتن بھی کر پاتے ہیں اور یہاں پر آپ یو کا چین بھی ڈیولپٹ ہے تو انٹیوشن نیر سکھتے سنس کے لئے اچھا مانا جاتا ہے پورو نمان تب آتا ہے جب میڈیٹیشن کیا جائے اور یہ ایک آلیشان گھر کے سکھ کا بھی کارک ہوتا ہے تو جیسے آج آپ کے پاس خود کی ایک گاڑی ہے آنے سمیں میں آپ گھر بھی بہت اچھا create کر پائیں گے آلیشان گھر سے لے کر تمام طرح سکھ سویدھا یکت جیون شیلی کا سکھ ہی دیتا ہے کب دے گا یہ life لین میں اس کا جیجمنٹ آئے گا باقی فرس فیلنج کے اوپر جب بھی آڑی ریکھا ہو کر پاتے اسے لئے ہتھیلی میں self man lack line بہت زیادہ ہی سٹرونگ ہے اسے self man lack لین کا ہی اس لے زیادہ کیونکہ خود کے ایفرڈ میند سے بہت زیادہ گروت کرنے کے چانسز کو یہ دیناوٹ کرتا ہے جوپیٹر ماؤنڈ کے اوپر سب سے پہ لے آتے دانویر قسم کے ویکتی کو اور چاہ کر بھی کسی کا برا نہ کر پانے جیسے یوتی کو درش آتا ہے پارٹنر بھی بہت جیسے پیش پائے جاتے ہیں اور اس کنڈیشن میں میریج میں ہلک سا ڈیلے ہوتا ہے لیکن میریڈ لائف بہت اچھی ہوتی ہے میریڈ لائف کی سٹارٹنگ میں بھی ڈیفکلٹیز آتا ہے جیسے ایڈجسٹمنٹ میں آتا ہے اس کے علاوہ کمفرٹیبلیٹی میں آتا ہے انڈیسٹینڈنگ میں آتا ہے لیکن میجر لی یہ میری لائف کے لئے بہت اچھا سائن مانا جاتا ہے کیونکہ اس کنڈیشن میں دھیرے دھیرے فروٹفل ریزلٹ پروگریس ہر طرح سے جیسے فائننشل یا پھر ایک پرکار سے ایکونومیکل اور پروسپیریٹیکل وے میں سب طرح سے پروگریس ہوتا ہے یعنی سکھ سویدھا رئیسی کمفرٹس یہ ساری چیزیں بڑھتی ہیں تو یہ بہت ہی اچھا سگنیفیکنس اس لئے بھی ہوتا ہے کیونکہ جتنا زیادہ دان دھرم جیسے چیزیں آپ جیسے جاتکوں کے دوارہ کیا جائے اتنا زیادہ جیون میں سانسارک سکھ پریوارک سکھ اور دامپت سکھ بڑھتا ہے اور اس کے علاوہ آپ کی مستش ریخہ کا بھی کنیکشن آپ کی جیپٹر سے تو بہت بڑی سوچ آپ کی یہاں پر ہمیشہ رہنے والی ہے بڑی سوچ بڑی امیدوں اور بڑے اس طرح کی کام کے ساتھ ہی آپ اپنے جیون میں بہت بہترین اچائیوں تک پہنچ پائیں گے پرگتی کر پائیں گے آپ کا یہ جیپٹر تھوڑا سا دبرہ شرنی پروت کی رگاڑی اسی لئے بھی یہ میری لائف میں ڈیلے دے رہا ہے فیملی سے بہت سکھ نہیں مل پا رہا ہے فیملی سے دوری ہو جاتی ہے فیملی سے دور رہنے کی یوگ نرمت ہوتے ہیں لیکن یہاں پر ان سب کے باوجود بھی ایک بہت اچھا سائن ڈیولپٹ ہو رکھا ہے وہ ہے سٹار کا اس طرح کا کوئی بھی جب سٹار بنتا ہے شرنی پروتی ہے اس کے نیچے تو یہ بہت دھنوان بنا دیتا ہے یہ اگر سیٹن ماؤن پہ پرومیننٹلی ہوتا تو اس کے بہت اچھی سگنیفیکنس آپ کو بہت کم عمر میں مل جاتے لیکن یہ جو سگنیفیکنس ہے یا پھر اس کا جو اثر ہے وہ آپ کو 35 کے بعد میں بہت اچھا ملے گا 35 کے بعد میں یہ آپ کو پیسہ دولت تمام طرح کے سمپتی یا سویدھائیں یہ ساری چیز تو دے گا ہے لیکن یہ بہت بڑی سطر کا کام بھی کرا تھا جتنے بھی سی ای او لیول ٹائپ کے جو انسان ملتے ہیں کسی بھی کمپنی کے یا کسی بھی سیکٹر میں جو بہت بڑی پکڑ بنا کر کے رکھتے بہت گریٹ پوزیشن کو کیپچر کرتے یا جن کے انڈر میں بہت سارے لوگ کام کرتے ان میں کئی نکی سٹار کا فورمیشن سور پہ سیٹن پہ یا سیٹن کی نیچے ہوتا ہے تو یہ کمبینیشن درشار آئے کہ آپ بہت بڑے سطر کا کام آگے چل کے کر پائیں گے بہت لوگوں کو ایمپلائمنٹ آپ دے پائیں اچھا سگنیفیگنس ہے کریئر کے لئے ایکسٹریم سکسس کے لئے لکلائن کی ستھیتی میں سیلف میں لکلائن تو ہے لیکن مون لکلائن بھی ہے آپ کے پام میں مون لکلائن ایک وہ بھاگ ریکھا ہوتی ہے جو وقتی کو جنم اسطان سے دور پرگتی دیتی ہے کنفرم کرتی ہے بہاری دنیا لوگوں کے دور آپ پرم دولار پیار صحیح ملے گا من کا سارا کام آپ کر پائیں گے شادی کے بعد پرگتی بھی بہت اچھی ہوگی اب اس میں کیا ہوا کہ یہ ایک ریکھا آپ کے جھوکنے جھوکنے کے کرن اس کنڈیشن میں فورن کنیکشن ہوتا ہے یا جنمستان سے دور رسنا بسنا سارے کمبینیشن ہی دے دیتا اور ڈبل یہاں پر مون لک لین یعنی ڈبل سورس آن کو بھی ڈی نوٹ کرتا ہے آپ کی لک لین میں ایک نیگیٹیو پوائنٹ یہ ہے کہ یہ بھاگ رکھا کبھی مستش رکھا پر رکھا پر اس کو اگر آپ کو ٹھیک کرنا ہو تو یہ پر کوئی بھی آس پڑوس میں آپ کا مندیر ہے یا کسی بھی مندیر میں ہمیشہ جانا چاہیے ڈونیشن کرنا چاہیے کسی بھی پرکار کی شرم سیوہ وہاں کرنے چاہیے یہ کرنے سے آپ بھاگ گی رکھا کو بہت گلت نرنے لے رہے ہیں یا رک رک کر کسی بھی طرح کام بن رہے ہیں یا اپورچنیٹیز گریب نہیں ہو پا رہا ہے یا سب دیری سے سفلتہ دیتی تو وہ سب چیز جو دکھا رہا ہے آپ کے کام سرلتہ یا جھٹ پٹ سے ہونا شروع اور اچھے اپورچنیٹیز لائف میں آنا شروع ہوگی کیونکہ یہ جو سپریٹ لائن ہے یہ اپورچنیٹی ہی دیتی ہے لائف میں اسی لئے کبھی بھی پیسو کی بہت کمی تنگی پرشانی ہوتی نہیں لائف میں سوری اور شنی کے بیچ میں کسی بھی طرح کی ریخ کو ودیہ ریخ کہتے اپنا گیان دوسروں کی کام اچھا تھا اسی لئے کوئی بھی کام کرنے سے پرگتی بہت اچھی ہوتی ہے وی سیمبول کا سین جب بھی گرو سور کے بیچ میں بنتا ہے تو اس کنڈیشن میں پریکٹیکل سپریچویلیٹی دیتا اندھ بھکتی نہیں ہوتی لیکن تتھیوں کے ساتھ اپنے بات کو کہنے سننے کی عادت ہوتی ہے سوری پروت کے اوپر اگر ہم دیکھ ہیں تو سوری پروت پر ٹرینگل بھی ہے اور کروس بھی ہے ٹرینگل ہونا بہت اچھا مانا جاتا ہے کیونکہ یہ آپ کل دیپک بناتا ہے آپ کے گھر پریوار میں سب دے گا آپ پیٹ پیچھے برائیاں کرنا یا ایک پرکار سے چھوڑا کھوپنا اس کا طاعت پر یہ ہوتا ہے کہ سوری ہمارے کارک ہوتے ہیں نام عجت سممان یا پرگتی یا سفلتہ کے کروس کا سائن جب ہوتا ہے تو چاہے کسی کے لئے کتنا بھی قربانی دے میں کام کے ریگارڈنگ بھی انسیڈسفیکشن ہوتا ہے یا بے فیزول کا نام بدنام ہوتا ہے کام اچھا کرنے جا رہے ہیں نسکرش کچھ اور ہی آ جا رہا ہے گورنمنٹ سے بہت کوئی زیادہ لاب بھی نہیں مل پاتا یا پیتا سے بھی بیچاری کنبند مدبید ہوتا یا لاب میں پروپٹیز کی لحاظ سے بہت اچھا مانا جاتے کیونکہ اس میں منگل کا بھی کنیکشن آ رہے یہ منگل کا ہی چھترے پورا کا پورا اور منگل پروپٹیز کے لئے بہت اچھے مانے جاتے ہیں تو یہاں پر سافظہ دکھ رہے گی آگے چل کے گھر بار آپ کا بہت اچھا ہوگا نام اجز سمان اتنا نہ ہو لیکن سمرد یا دھنوان قسم کا ویکتی تو یہاں پر آپ کا نشیط روپ سے دکھ رہا ہے آپ کا جو مرکری مانٹ ہی دبا ہوئے تو بہت ساری بات منگل دبی رہ جاتی ہیں کئی نا کئی انٹرویو فیس کرنے میں ڈیفکلٹیز جن لوگوں کو ہوتی ہے ان لوگوں کے ہاتھ مرکری مانٹ دبا ہوا رہتا یا جو لوگ سمئے پر اپنی بات کو کہنے پاتے جب آرطلب ختم ہو جاتی ہے سمئے بیچ جاتا ہے تب بہت اچھے خیال آتا تھے اپنے بات کو کہنے لیکن مرکری اس کے بعد بھی اچھا ریسپونڈ کر رہا ہے ایسا اس لئے کیونکہ یہاں پر جو لائن سے وہ بہت زیادہ مضبوط ہو رکھی ہے اور یہاں پر ایک بہت ہی حلقے سے لیول کا سکوئر جیسا ریکٹنگل جیسا سائن بھی بنتا دکھائے دے رہا ہے سکوئر ریکٹنگل ٹرینگل فش یہ سارے سائن صرف لاب ہی دینے کے لئے جیسے سٹار کا سائن بھی لاب دیتا ہے تو یہاں پر اگر ٹرینگل بن گیا تو جو جاتا انڈیپینڈنٹ ورک سے بزنس سے شیئر مارکٹ سے ٹریڈنگ سے گیمبلنگ سے بہت اچھا پیسہ کما پاتے ان کے ہاتھ میں مرکری ایسا ہی ہوتا ہے بہت ڈیویلپ رہے گا نہیں تو کوئی نہ کوئی سپیسل شائن لے کر بیٹھے گا تو یہ ڈیویلپ ہو سکتا ہے اگر آپ اپنے لرننگ کے اوپر دھیان دیں جو پہلے آپ کو بتایا جا چکا ہے جب بھی یونین لائن ایک سے ادھ ہوتی ہے تو ایک سے زیادہ بار گہرا اٹیشمنٹ یا ریلیشن ہونے کے چانسز یہ دیتا ہے میریج ہونے کی جو سمبھاونا ہے وہ آپ کے نیکس ڈیر تک کنفرم ہے اس سمئے تک مرکری لائن بہت سٹرونگ پوزیشن میں آرہی ہے ریدر ریکھا سے ایک دو اور تین تین بار ریکھا ہی نیچے کے طرف آئی ہے جو منی لاؤس یا ایموشن ہرٹ ہونے جیسے یوگوں کو درش آرہی ہے ایک 36 میں 35 6 میں ایک 39 40 میں ایک 48 میں تو یعنی ان سارے پیرڈ میں پیسو کی لین دن سے بچنا بیٹھنا پسند نہیں ہوتا کچھ نہ کچھ ورگ کرنا اپنے آپ کو بیزی رکھنا کسی نہ کسی کام میں انگیج رکھنا یہ ویکتی تمہیں دے دیتی ہے اور اس کنڈیشن میں پیور ورکو ہولک ہونے کے کارن جب کام میں ہوتے تو بہت زیادہ ایک آگر چیت ہو کر کام کرتے اور جب ہارٹ لین جوپٹر کے اپر پوزیشن میں چل جائے تو ایموشن بناتی ہے تو اس کنڈیشن میں اسے کہتے ہیں وشنو سیمبل جس میں بائی فورگ کا سائن ہوتا ہے یعنی سٹارٹنگ لائف آپ کا ٹف رہا ہے پرانتو جیسے جیسے عمر بیتا ہے یا پھر کسی بھی کام کو لے کر کے ٹائم ڈیوریشن بڑھا ہے ویسے اسے گروہ اچھا مل رہا ہے اور آگے ملتا جائے گا یہاں پر آپ ایموشنل بھی ہیں پریکٹیکل بھی ہے تو اس کرنے سے تھوڑا موڈی نیچر ہے آپ کا یعنی آپ اگر کسی سے تھوڑا دوری بنا لیتے تو وہ دوری بڑھتی چلی جاتی ہے تو آپ جیسے جات کو اگر کسی سے لڑائی ہوا یا کسی نے دھوکھا دیا تو پرمانی آپ رہا یہ آئیلنڈ بنی گیا یہ آئیلنڈ بننا منٹل اسٹریس اور فیملی ہیلت سارے ایشوز سے ویکتی کو واقف کرا دیتا ہے اور یہ سمی آپ بزنس کا لاب کا انڈیپنڈ ورگ کا اور پیسو کا تو یہ سارے چیزیں آپ اپنے جیون میں اپنے دم خم سے کما پائیں گے ایک شاکھہ کے نیچے جو تھوڑا دیپ تھنکر بناتا ہے اور آؤٹر مارس سے بھی کنیکٹ ہونے کے کرن کریج یعنی ہمت کو دیتا ہے تو آپ کی مائنڈ لین میں کوئی کمی نہیں ہے بہت ہارڈ یا لونگ سٹڈیس تو نہیں دکھا رہی ہے جو مانسک بل ہے وہ اچھا رہے گا مانسک یوگتہ اچھی ہونے کے کرن پیسہ اچھا بنا پانے یا کما پانے کی ہوتی آپ دکھائی پڑ رہی ہے اس پرگر کی پرگتی کی ریکھا اس عمر میں کیے گئے کسی بھی پرگر کے پریاست سے ہونے لاب کو درش آتا ہے تو پہلا جو لاب اچھا خاص دکھائی دے رہا ہے 28 سے 30 کے بیچ میں دوسرا دکھ رہا ہے 34 میں تیسرا دکھ رہا ہے بہت اچھا بھاگ دے رہے گا اور properties لینے کے جو combination ہے وہ یہاں پر 34 سے لے 38 کے بیچ میں سب سے آدھا positive ہیں اس پرگر کی سپورٹی لائن کو guardian angel لائن کہتے ہیں protection یا دیو دوت ریکھا بھی کہتے ہیں اس پرگر کی ریکھائیں ایشور اپنوں سے ملنے والے لاب دوسروں سے ملنے والے صحیح اور اچانک سے ہونے والے کسی پرگر کے دور گھٹنا سے بچاؤ کو بھی درش آتا ہے تو یہ ریکھا بچپن سے آپ کے ساتھ ہے اور ان تک آپ کے ساتھ رہے گی اس لئے کسی بھی پرگر کی ایسی آڑی ریکھائیں آپ کو بہت زیادہ نکار آتما پربھاؤ نہیں دے پائے گی اور آپ کے جیون میں یاتروں کا سبح روپ سے خوش یا سنتوش بھی رہیں گی چندر کے اوپر یاتروں کا سبح دیتی ہے لیکن من بہت جلدی بھٹکتا ہے یا وشلت ہوتا ہے اور من ٹرینگل بنت دکھائی دے رہا ہے تو پیسہ اچھا آئے گا سد اپیوگ ہو پائے گا اور یہ جتنے بھی لاب ہیں آپ یہ سب کے سب آپ 30 یہ پر 2 کے بعد میں ملے گا میرے لائف کے ریگارڈنگ لاب کریئر کے ریگارڈنگ لاب لگزیری کمفرٹ کے ریگارڈنگ لاب پروپرٹیز کے ریگارڈنگ لاب یہ سب لگاتار گروت میں رہے گا کیونکہ میری جو کمبینیشن ہے وہ اسی پیریڈ کے آراؤنڈ میں ہے تو اسی لئے جمون لگ لین ہوتی ہے تو میریج کے بعد کمفرٹ لگ یہ دو چیزیں بہت increase ہوتی ہیں تو یہاں left hand میں بھی دیکھیں تو یہاں پر ایک چیز دیکھ سکتے کہ یہاں آگیا ہے کہ next year میں میری اچھا ہے آپ کا confirm ہونے کے پورے chances ہیں پیسہ جیسے 32 right hand میں بتائے left hand میں اسی period میں triangle بنتا دکھائی دے رہا ہے تو اس کے بات سے پیسہ بہت اچھا آگا پیسہ تو دیکھیں اسی سال سے بہت اچھا آپ کے پاس پیسو کے ریگارڈنگ lifetime کوئی کمی رہنے نہیں کیونکہ دونوں ہتھی میں سیٹن کی سیپریٹ لگ لائن ہے تو یہ کبھی بھی پیسو میں کمی ہونے ہی نہیں دیتی ہے لیکن جو ایک پیسہ ہے 32 کے بعد آپ آئے گا اور اس کے علاوہ دونوں ہتھی میں آپ کی مون لگ لائن تو اس لئے آپ کو جن مستان سے دور جانا تو تی ہے لیکن جائیں گے ضرور آپ وہ بھی 32 کے اس تک آس پاس کئی بہت اچھے پلیس پر آپ سیٹل ہوں گے وہ بھی دیکھ رہا ہے بلوگر بھی آپ ڈیفینیٹل بن سکتے ہیں کیونکہ مائن لائن کلا ہوئی کمیونکیشن ہوا ان ساری چیزوں سے لاب ملتا ہی تو اس کے ریگارڈنگ بھی آپ کام کر سکتے اس میں آپ کو پر نہیں آئے گا اور ہیلث ریلیٹیڈ ایشوز پہلے سیجیشن دیا جا چکا ہے یہاں پر آپ کے دونوں ہتیلی میں سپورٹیو لائن بہت ایکٹیو ترقی پرگتی اور من جہا پرینام آپ کو ملتا رہے گا تو یہ سب سے مہدبون بات آپ کے ہاتھ کریگارڈ آشکرتا ہوں سبھی پریشن کو تر ملی گیا ہو تب تک آپ اپنا دھیان رکھیں آپ کا بہت بہت دھنی بہت ملتا